ایک زمانے میں کھنے جنلوں اور بولندوں بالا پہاڑوں سے بھری سرزمین میں ایلکس، نینا اور بین نامی بہادر بچوں کا ایک گروہ رہتا تھا وہ اپنے اردگرد کے قدرتی اجائبات کو تلاش کرنا پسند کرتے تھے اور ڈائنوسار سمیت تمام مخلوقات کے بارے میں ناقابل تسخیر تجسس رکھتے تھے ایک دھوپ کی صبح جب بچے جنگل کی گہرائی میں جا رہے تھے وہ درختوں کے درمیان چھپی ایک قدیم غار سے ٹھوکر کھا گئے داخلی دروازہ کائی سے ڈھکا ہوا تھا اور اندر سے ایک خوفناک دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی ان کی ابتدائی ہچکچاہت کو نظر انداز کرتے ہوئے بچوں نے بہادری سے نامعلوم اندھیرے میں قدم رکھا جیسے ہی انہوں نے احتیاط سے غار میں گہرائی تک اپنا راستہ بنایا درجہ حرارت گر گیا اور ماحول کا شیدہ ہو گیا اچانک ایک ہڈیوں کو تھنڈا کرنے والی دھار غار میں گونجی جس سے ان کی ریل کی ہڈی میں کپ کپی تاری ہو گئے خوف سے کامتے ہوئے بچوں نے ایک حیران کن نظارہ دیکھا اور ایک حقیقی زندگی کا ڈائنوسار بظاہر لمبی نین سے بیدار ہوا یہ مخلوق ایک بہت بڑا ٹریناسورس ریکس تھا جس کے تیز دانت گرستے قدموں اور جلتی سرخ آنکھی تھی یہ کسی بھی چیز کے برعکس تھا جو بچوں نے کبھی کتابوں اور فلموں میں نہیں دیکھا تھا اپنی غار میں گھسنے والوں سے پریشان دکھائی دے رہا تھا بچوں کو معلوم تھا کہ انہیں ڈائنوسار کے خطرناک ہونے سے پہلے اسے پرسکون کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا تیز سوچ کے ساتھ تینوں میں سب سے بہادر ایلکس آگے بڑھا اور دھیرے دھیرے اس بڑے جانور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہیلو وہاں طاقتور ڈائنوسار اس نے اپنے پرم ارادوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے کہا ہمارا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہم صرف متجسس تلاش کرنے والے ہیں نے اپنا سر جھکا لیا اس کے سامنے چھوٹے انسانوں کے بارے میں تجسس تھا اس نے ہوا کو سونگ لیا اور پہچان کی ایک جھلک اس کی آنکھوں سے گزر گئی ڈائنوسار کی جارہیت کم ہوئی کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ بچوں کو کوئی خطرہ نہیں اینا گروپ میں سب سے ہوشیار تھی اینا کو یاد آیا کہ ڈائنوسار کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی سماعت رکھتے ہیں اس نے قریب ہی زمین سے بانسوی کی شکل کی ایک چھوٹی سی چیز اٹھائی جو ایک قدیم تہذیب کی باقیات تھی اس نے آہستہ سے اس میں پھونک ماری ایک سکون بخش راگ بیدا کیا جو غار میں گونج رہا تھا پر فتن موسیقی نے ہوا بھر دی کو مزید پر سکون کیا جیسے جیسے ڈائنوسار پر سکون راگ سن رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ مزید پر سکون ہوتا جا رہا ہے وہ چند محتاط قدموں سے بچوں کے قریب آیا اس کی بڑی بڑی آنکھیں تجسس سے بھری ہوئی تھی بچے جو اب کم خوف زدہ تھے احتیاط کے ساتھ نرم دیو کے پاس پہنچے اس کی بے پناہ طاقت کے لیے اپنے احترام کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا وقت گزرنے کے ساتھ بچوں اور ڈائنوسار نے ایک غیر متوقع رشتہ قائم کیا انہوں نے کا نام بڑی اور اکھا اور کئی دن اکٹھے گزارے جنگل کی تلاش اور ایک دوسرے سے سیکھے بڑی نے انہیں پرادیت حاصل دنیا کے اجائبات کے بارے میں سکھایا اور بچوں نے اپنی جدید زندگی کی کہانیاں شیئر کی ان کی مہم جوئی پورے ملک میں افسانوی بن گئی اور چاروں طرف سے لوگ انسانوں اور ڈائنوسار کے درمیان غیر معمولی دوستی کا مشاہدہ کرنے آئیں الیکس، اینہ اور بین نے سب کو دکھایا کہ عزت، سمجھ اور تھولی سی بہادری کے ساتھ سب سے زیادہ خوفناک مخلوق بھی دوست بن سکتی ہے اور اس طرح اس جادوی جنگل میں بچے اور بڑی دی ٹی ریکس نے دنیا کو یاد دلایا کہ حقیقی دوستی کوئی حد نہیں رکھتی اور یہاں تک کہ خوفناک تریم مخلوق کے درمیان فاصلہ ختم کر سکتی ہے موسیقی